اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی جل جلاله و ام نواله و جل شانه و عتم برحانه فی القرآن المجید یا ایوہ اللذین آمنوا تقو اللہ و آمنوا برسوله یعطیكم کفلین من رحمت و یغفر لکم زنوبکم قال اللہ تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکتہ یسولون علا نبی یا ایوہ اللذین آمنوا سولو علیہ وسلمو تسلیمہ محمد نبائی محمد موضوع سامین کرام میں نے آج آدھہ گھنٹہ پڑھنا ہے میری بات سنویں آپ یہ دیکھیں میں آدھے گھنٹے میں اپنا مضمون پورا دکھاؤں گا آپ سے مطمئن رہے صرف آپ خاموشی سے میرا لیکچر صبح یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ بلکل مطمئن رہیں یہ سوال ہوا تھا مجھ پہ پہلے بھی گوڑا شاہ میں گوڑا شاہ میں ہوا تھا آج پھر انہوں نے یاد دلایا ہے کہ کلمہ قیبہ میں علی یونوالی اللہ جو ہے یہ تم کیا سمجھ کر پڑتے ہو سٹیس سیکٹی صاحب کہاں گے جی تم جو ہے حضور اب میں شروع کر رہا ہوں لیکچر جس صاحب نے لکھنا ہو لکھ لے ٹیپ کرنی ہو ٹیپ کرنے ہو ٹیپ کرنے ہو ویڈیو کرنی ہے ویڈیو کرنے ہو پاکستان کی قانون کی چھوٹی عدالت سے لے کر قانون کی بڑی عدالت سپریم کورٹ پاکستان سے لے کر سعودی عرب کے سپریم کورٹ تک ذمہ دار ہوں شہباز کی گلی کا فقیر ہوں حیدر کے دروازے کا کتہ ہوں میری ڈیوٹی ہی علی یونوالی اللہ میری ڈیوٹی ہی علی یونوالی اللہ لکھو میں نے خطبے میں آیت پڑھئے سورہ الحدید سے سورہ الحدید آخری آیت سے پہلی آیت پڑھئے نہیں اگر قرآن میں آیت نہ ہو میں مجرم ترجمہ خلط کروں میں مجرم سن قرآن بہت اچھا یا ایوہ اللہ زینہ آمانتق اللہ اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے کرو اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے کرو یہ کونسے سورہ سے پڑھ رہا ہوں میں بس یہ یاد رکھیں ذہن میں رکھیں بات وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور رسول کا بھی اقرار کرو اور رسول کا بھی رسول کو بھی مانے یوتی کم کفلینے میں رحمت ہی پھر اللہ اپنی رحمت میں سے تمہیں دو رحمتیں عطا کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ دو رحمتیں بھی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا یہ ترجمہ ہے ملائے اسلام کا کیا ہوا یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے یہ ملائے اسلام کا ترجمہ کیا ہوا آئیے میں آپ کو اس پر ریسرچ دیتا ہوں اور اس ترجمہ کی تردید کرتا ہوں جس جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے یا تو اس کو قرآن نہیں آتا یا پھر اس کے دل میں بغزِ اہلی ہے یا تو قرآن نہیں آتا یا پھر اس کے دل میں بغزِ اہلی ہے ترجمہ سنو یا یحلزین آمان اتق اللہ اللہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو ایمان لائے چکے ہیں جی لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں رسول کا تو اقرار کر چکے ہیں جی رسول کا تو اقرار کر چکے ہیں لیکن جو بات ملہ نے چھپائی ہے وہ بتانا چاہتا ہے جی ملہ نے کہا وَآمِنُوا بے رسول اہی اور رسول کو بھی مانو رسول کو تو وہ مان چکے ہیں پہلے جی لیکن سنو قرآن سے غداری نہ کرو اور جب تک فقیروں کی ڈیوٹی ہے غداری ہونے نہیں دیں گے جی ملہ خاموش رہ سکتا ہے فقیر خاموش نہیں رہ سکتا ہے جی لفظ ہے وَآمِنُوا بے رسول اہی ملہ نے ترجمہ کیا ہے رسول اہی کا بے کو چھوڑ دیا ہے بے کو چھوڑ دیا ہے ترجمہ کیا ہے رسول اہی کا یہاں ہے بے رسول اہی عربی کا یہ قائدہ ہے کہ جب باہ بے کسی اور لفظ کے ساتھ ملے اس کا معنیہ الگ ہوتا ہے جی اس کا معنیہ الگ ہوتا ہے یا باہ تادیا ہوتی ہے یا باہ جنسیہ ہوتی ہے یہاں باہ تادیا اللہ فرما رہا ہے اے لوگو ایمان لانے والو مجھ سے ڈرو اور جو رسول کے ساتھ ہیں اس کو بھی مانو جی راول کنڈی والوں میں کیا کہ گیا جی اور جو رسول کے درہو نہیں رسول کے نہ دار میں ذمہ دار ہوں میں تو دعا کرتا ہوں مجھے کسی عدالت میں یہ بلائیں اور جو رسول کے ساتھ ہے رسول کے ساتھ ہے جی اس کو بھی مانو اس کو بھی رسول کو مان چکے ہو جو رسول کے ساتھ ہے اس کو بھی مانو جی اب رسول کے ساتھ کون ہے جس کو ماننا ہے جی جی جو نہیں بلی اللہ پر حملہ کرتا ہے جی اور سلو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس کا بھی اقرار کرو جو رسول کے رسول کے جی اس کا اقرار کرو رسول کا تم کر چکے ہو ساتھ پالے کا نہیں کیا لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہو محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہو ابھی تم نے جو رسول کے ساتھ ہے اس کا اقرار نہیں کیا جی یہ رسول کے ساتھ کون ہے جی سوچو قرآن پیش کر رہا ہوں اور ساتھ بھی ایسا ہے کہ جب سے رسول ہے جی تب سے ساتھ ہے جدہ ہوا ہی نہیں اور سلا فقیر تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کے بھی ساتھ ہے رسول کے بھی ساتھ ہے اور مومنوں کے بھی ساتھ ہے جی قرآن پیش کر رہا ہوں شاہ صاحب شہباز کا فقیر قرآن پیش کر رہا ہے نوٹ کر نومہ پارہ سورہ الاراف ایک سو ستھونجہ نمبر آئے اگر قرآن نہ ہو میں مجرم ترجمہ غلط کروں میں مجرم سن قرآن فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ فَلَّذِينَ آمَنُوا بس وہ لو جنہوں نے اقرار کیا محمد کی رسالت کا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ کر رہا ہوں دیو بندی کا یہ میری کام فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ لو جنہوں نے محمد کی رسالت کا اقرار کیا وَعَذْزَرُو ہو اور اس کی تازین کی وَنَا سَرُو ہو اور اس کی مدد کی وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي اور اس نور کی پیر بھی کی انزِلَمَآَهُ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا جو رسول کے ساتھ نا در جو رسول کے نا پیدا نہیں نازل ہوا جو رسول کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جی وہ کون سا نور ہے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا جی انزِلَمَقَحُ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا وہ کون سا نور ہے جی تم کہتے ہو قرآن ہے قرآن رسول پہ چالیس سال بعد نازل ہونا شروع ہوا اللہ کہہ رہا ہے اس نور کی پیر بھی کی جو رسول کے جو اس رسول کے جی تلاش کر وہ نور کون سا ہے رسول سے پوچھو رسول نے فرمایا آنا وائلی من نور واحد میں اور ایلی دونوں ایک نور ہے جی جی اب ثابت ہوا کہ جو رسول کے ساتھ ہے وہ ایلی ہے جو رسول کے ساتھ ہے وہ ناں ڈارو میرا بیر جو رسول کے ساتھ ہے اب جب سے رسول ہے تب سے علی ساتھ ہے جب سے لا الہ ادلاللہ ہے تب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے محمد رسول اللہ ہے جب سے علی ان ولی اللہ ہے جب سے علی ان ولی اللہ ہے کیونکہ یہ نہ رسول سے جدا ہے نہ اللہ سے جدا ہے یہ اللہ کے بھی ساتھ ہے رسول کے بھی ساتھ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا اقرار کرو جو رسول کے جو رسول کے جو رسول کے اور وہ ہے علی وہ ہے کار اقرار کر اب سوال کر کہ فقیروں تم علی و علی اللہ کو کلمے میں جو پڑھتے ہو آزان میں پڑھتے ہو اکامت میں پڑھتے ہو تشہود میں پڑھتے ہو کیا سمجھ کے پڑھتے ہو یہ سوال کر سلال دنیا والوں شہواز کا فقیر چیلنج کر رہا ہے علی و علی اللہ کلمے کا جزے کامل ہے آزان کا جزے کامل ہے اکامت کا جزے کامل ہے شہادت کا جزے کامل ہے جب تک علی و علی اللہ کئی خرار نہ کیا جائے نہ اللہ کی رحمت ملتی ہے نہ گناہ بخش جاتے نورے تکبیر نورے رسال اچھے بھول کے مبسک تکودہ سر کھول کے نورے نورے اے دری خیدہ سلامتی آگئے موسمی باوازہ بلان سلام مبسک تبجھو ہے میری کلاس تبجھو ہے یا صرف بسم اللہ ہی ہے اللہ کرے بسم اللہ بھی تیرے پاس پوری ہو کیونکہ بسم اللہ کا با علی ہے با کا نکتہ علی ہے جی علی کے بھگاوڑو دہاں تک بھاگو گے علی سے تبجھو ہے جی اب بتاؤ علی یون و علی اللہ کو سواب کے لئے پڑھتے ہو پہچان کے لئے مستحب سمجھ کے جی یہی سمجھ کے پڑھتے ہو جی سوچ کے بول سواب کے لئے پڑھتے ہو پہچان کے لئے پڑھتے ہو آگ پران پیش کر رہا ہوں جی شاید تو پھر نکلنے کی کوشش کرے لکھ سورہ تغابن جی سورہ تغابن سے آیت پڑھ رہا ہوں جی اگر قرآن میں آیت رہا ہوں میں مجھ رہا ہوں فَآمِنُ بِاللَّهِ فَآمِنُ بِاللَّهِ جی اللہ کہہ رہا ہے اس کا بھی اقرار کرو جو اللہ کے ساتھ ہے اس کا بھی اقرار کرو جو اللہ کے درنا نہ در جو اللہ کے فَآمِنُ بِاللَّهِ اس کا بھی قرار کرو جو اللہ کے وَرَسُولِهِ اور رسول کے بھی اور رسول کے بھی جی کون سے بارے سیاد پر لاؤں کلاس جی سورت تقابل چھبیس میں پارہ تیری نمبر آئیت جی نمبر غلط ہو سکتا ہے آئیت اگر آئیت نام سورت میں ہو میں مجرم جی کون سے سورت سے پڑھ رہا ہوں تقابل یا تقابل تقابل نہیں یار تقابل بن نہیں بن بس تقا کے آگے بن لگا دو تقا کے آگے بن بن بینون پرش بن تقابل جی آئے سن فَآمِنُ بِاللَّهِ فَرَسُولِهِ بَنْنُورِ اللَّذِيَا نَزَلْنَا بَاللَّهُ بِمَا تَعْمَالُونَ خَبِيرٌ پر اس کا بھی قرار کرو جو اللہ کے بھی ساتھ ہے اور رسول کے بھی ساتھ ہے اور اسی نور کی اتبا کرو اسی نور کی اسی نور کی بَتْتَبَعُ النُورَ اللَّذِيَا نَزَلْنَا جی کنڈی اڑی ہے یہ نہیں جی اڑ گئی نا بَتْتَبَعُ النُورَ اللَّذِيَا نَزَلْنَا اور اس نور کی تبا کرو جی ان ان سے لما ہوں جو میرے رسول کے جو میرے رسول کے جو اللہ کے بھی جو اللہ کے بھی جی کتنے جوز ہوئے کلمے کے بول بول دار نہیں میں ذمہ دار ہوں جی ان کو کہو تمام علماء کو مجھے عدالت میں بلائے جی میں حاضر اگر کلمے کے تین جز نہ ہو جی میں مجرم اگر تین جز ہیں قرآن سے پھر جو ایک جز کو چھوڑے جی 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 قرآن جی کتنے جز ہیں جی 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 اقرار توہی اقرار رسالت اقرار 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 ولائت علیب نے جی شاہ صاحب عباس علی شاہ شہباز کا فقیر چیلنج کر رہا ہے دو اماموں نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام درود پڑھو درود پڑھو پھر درود پڑھو امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام اگر ان دو اماموں کا فرمان نہ ہو شیعہ کتب میں میں مجرم دونوں امام فرما رہے ہیں اس آیت میں نور سے مراد اقرار ولائت علیب نے ابھی دالیب ہے اقرار ولائت علیب جی اقرار ولائت علیب نے پھر کنڈی اڑا محمد حسین ٹھکو کی کتاب ہے حصول شریعہ لکھ لو ٹھکو آلو لکھا اور ٹھکو کو کہو مجھے کسی عدالت میں بلائے بل ٹھکو لانا جی اصول شریعہ کے آخری ورکوں میں یہی آیت خود نوٹ کی ہے اس لئے یہی سور تغابن کی آیت اور خود لکھا اپنی کلم سے کہ اس آیت میں نور سے مراد اقرار ولائت علیب نے ابھی تعلیب ہے اگر ٹھکو نے نہ لکھا ہو مجھ پہ لانت اگر لکھے مکر گیا ہو پھر اس پہ لانت جوالا آلیب مولا آلیب جی جی کتنے جز ہیں اچھا بولو جی جو تین جزوں کا قائل ہے ہاتھ کڑے کرو پھر اس تو لکھ لو آپ کہ یہ اچھا یہ تین اچھا 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 پھر اس تو لکھو اور امام سمانہ کو ڈائری دو علیہ السلام کو کہ یہ دھوک علی اکبر میں جو بھی مومن ہے یہ تین کلمے کے تین جز ازام کے تین جز اکامت کے تین جز تشاہد کے تین جز قائل ہیں فرش تو لکھ لو جی توجہ ہے درود پڑھو پھر درود پڑھو سیٹی ساتھ کتنے منٹ میرے منٹ کتنے رہے میں نے آدھے گھنٹے بھی ریزلٹ آؤٹ کرنا دس میٹ لے گئے لکھئے تیر مپارہ سورہ ابراہیم تیرس نمبر آیت لکھ لو تیر مپارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر تیرس اور اگر کلمہ تیبہ والی آیت رہوں میں مجرم جی اب بتائی کلاس کون سے پارے سی آیت پر رہا سورہ اچھا یہ ملت کس کی ہے اچھا ملت ابراہیم جی کلمہ یزید والا جی 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 ملت کلمہ در 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 کلمہ بلکل در کلمہ علی یون ولی اللہ کی دو مخالفت تھی اور محمد رسول اللہ تک یزید بھی پڑھتا تھا وہ شمار بھی پڑھتا تھا خولی بھی پڑھتا تھا بسم اللہ بسم سن کلمہ تو یبا والی آیت کون سے بارے کون سے پارے سی آیت پڑھ رہا ہوں یار مہ وہ بچہ بتائے گا بیٹے میں کون سے پارے سی آیت پڑھ رہا تیر مہ پارا سورت کون سے ہے ابراہیم سن قرآن اللہ فرماتا اپنے رسول سے فرما رہا ہے اے میرے رسول تو نے غور نہیں دیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کیسے مثال دی تیرے اللہ نے کیسے مثال دی اللہ کس چیز کلمتا تیبتا کلمتا نا در کلمتا کلمتا اللہ فرماتا میرے رسول تو نے غور نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے کلمہ تیبہ کی مثال کیسے دی اللہ کیسے دی جو میں نے تیری امت کو کلمہ دیا ہے اس کی مثال ایک شجرہ تیبہ جیسی اسلوحا ثابتا فر اوحا فی سما تو اتیو کلوحا کلہ نم بی ازن رب ہے میرے حبیب جو میں نے تجھے کلمہ دیا ہے اس کی مثال ایک شجرہ تیبہ کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے شاخ آسمان میں ہے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے شجرہ تیبہ سے مثال دی ہے کلمہ تیبہ کلمہ تیبہ شجرہ تیبہ کے تین حصوں کا ذکر کی ہے جڑ شاخ اور پھل جڑ شاخ اور پھل جڑ شاخ پھل جڑ شاخ پھل جی کلمہ بنا قرآن کے مطابق لا الہ اللہ جڑ محمد رسول اللہ شاخ پھل کہے جی 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 لا الہ اللہ جڑ محمد رسول اللہ شاخ پھل بولے بولے علی یون پھل بچت پھر کسی نے کہا جنت میں اس کا نام لکھا گیا جی ہر وقت پھل دیتا ہے ہر وقت پھل دیتا ادھر علی یون والی اللہ زبان سے کہا اور اس پھر قائم رہا جنت باجب جی جنت ہے پھل کیا ہے اچھا بھائیو میں نے باغوں میں دیکھ شاہ جی کہ وہ جو پھل لگتا ہے نا باغوں کو تو ات مالی ہوتا ہے وہ مالی پرندے اڑاتا کبھی گلیل سے جی کبھی کوپیے سے لیکن میں نے غور سے دیکھا ہے کہ جو پرندہ آتا ہے اس درخت پہ وہ پتے نہیں کارتا پتے نہیں کارتا شاہ نہیں کارتا جی کیا کارتا ہے بس مجھے ایک بات بتا دو جی کیا کارتا ہے اچھا وہ پرندہ جو پھل کارتا ہے جی وہ کس رنگ میں آتا ہے درخت میں جی بولو سبز رنگ میں یعنی جیسا درخت کا رنگ ویسا جی وہ پھل کارتنے والے کا رنگ بس سمجھ لو سوچ لو یہ جب بھی کوئی بھل پہ حملہ کرتا ہے حملہ کرتا ہے بھل پہ جی وہ لباس ویسا ہی بنا کے آتا ہے جی اجا بھائیو ایک بات بتاؤ آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے کھیتوں میں پھل درخت لگایا ہے آپ کی اس سے توقع کیا ہے کیا ملے گا آپ خدا آپ کو باد رکھ اگر وہ جوان ہو کر پھل نہ دے کار دیتے کار کے کیا کریں جلا دیں گے بڑے افسوس کی بات کبھی نہیں سوچا آپ نے پھل دار درخت اس لیے لگایا کہ وہ آپ کو پھل دے گا اگر پھل نہ دے آپ اسے کار بھی دیں گے اور آگ میں جلا بھی دیں اللہ نے جو تمہیں کلمہ دیا ہے اگر اس کلمے سے تم نے پھل حاصل نہ کیا پھل نہ ملا اللہ تمہیں دنیا سے کار بھی دے گا جہنم کی آگ میں جلا بھی سوپر پاور نارے حال اللہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے گلشن زہرہ کے پھن کو لوٹ لیا ہم مسائی پڑھ رہو میں تاریخ سے اس گلشن کو ایسا لٹا اس پھل کو ایسا کٹا کہ یہ گلشن پھر اس طرح صدا بہار نہیں ہو سکتا اس گلشن میں بہار نہیں آ سکتا میں نے پیر گراتا میں دیش سفر کو چار سے پانچ تک پڑھ رہا ہے غزل فرش شاہ صاحب کے ہاں اور وہاں دیش سفر پھر گراتا امہ مسائی پڑھ رہا ہے ایسا اس پھل کو کٹا تاریخ گواہ ہے لا الہ اللہ بھی پڑھ رہے تھے محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے ایک ملعون ہے حسین بن نمیل شاہ صاحب حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے اس نے میرے مولا حسین کا ایک اٹھارہ سال کا بیٹا ہے یہ وہ عظیم شبیح ہے جس کو حسین علیہ السلام جیسی شخصیت صبح نماز سے پہلے فرماتے اکبر بیٹا ذرا نکاب الٹ میں تیری زیارت کر اکبر نکاب الٹ دے میرے مولا اکبر کے زیارت کر کے سینے پہ بوسا دے سینے ایک روز اکبر نے پوچھا علیہ السلام نے بابا آپ میرے سینے پہ بوسا کیوں دے دے فرمایا اکبر آج نہیں کسی دن جب میں کہو نہ پھر سوال کر تاریخ کہتی تاریخ حلبیہ سے لے تاریخ بغداد تک ذمہ داری سے پڑھا اہل سنت بزرگوں نے لکھا کہ حسین جب بھی کسی شہید کو لے کے آتے سیدھے کھڑے ہوئے آتے لیکن ایک شہید جب حسین علیہ السلام نے اٹھایا ہے پھر سیدھے نہیں کھڑے ہو کسی حالت میں حسین علیہ السلام حشر میں اٹھے اس شہید کا نام اکبر ہے حسین بن نمیر ملون نے برچی ماری اکبر نے آباد بابا حسین بس میرے مولا نے شہمے کا دروازہ چھوڑا میدان میں جوان بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رہا ایک دعا کرو کل مومن اور زندگی میں کسی بوڑے باپ اور بوڑی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشا سکھ میالت میں آئے دعا مان جب میرے مولا جوان اکبر کے قریب پہنچے نا سینے بہات رکھ رکھ دی اکبر تیرا سینہ گرم ہے ہا بابا ظالم نے برچی ماری بابا اس ظالم نے برچی کا دستہ توڑ دیا تھا اور کہا تھا اکبر جب تیرا باب تیرے سینے سے برچی نکال گئے حسین کے صبر کا پتہ چلے گا میرے مولا نے فرمایا اکبر میں کوئی ابراہیم عرض کی بابا اگر آپ ابراہیم نہیں میں بھی اسمائل نہیں بابا برچی کی میرے مولا نے فرمایا اکبر میں ایک تیرے سے وعدہ کیا ہوا تھا جب میں تیرے سینے کو بوسا دیتا تھا تو پوچھتا تھا بابا بوسا کیوں دیتے اکبر میرا نانا میری گردن پہ بوسا دیتا تھا حسن بھائی کے موں پہ بوسا دیتا تھا میری اماں نے ایک دن پوچھا تو میرے حضور نے فرمایا نانا نے کہ میں حسین کی گردن کو اس لیے بوسا دیتا ہوں تا کہ اس پہ جب خنجر نار کرے میرے حسین کو تکلیف لیا اکبر میں تیرے سینے کو بوسا اس لیے دیتا تھا کہ جب میرے بیٹے کے برچی لگے میرے اکبر کو تکلیف نہ ہو اکبر کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہوئی اب فرما اکبر بتا بابا برچی نکالو اکبر نکالو برچی ہاں بابا سنو تاریخ میرے مولا حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ جوان بیٹے کی پسلیوں پر نیچے ڈالے اور برچی کو پکڑا برچی کو کھینچنا شروع کیا اکبر کا سینہ اوبرتا آئے سر اور پاؤں زمین سے ملے رہے بابا برچی چھوڑی کیوں فرمایا اکبر جو ظالم نے تیرے سینے میں برچی ماری ہے اس کے تین پھل ہیں دو پھل سیدھے ہیں ایک پھل الٹا ہے جو سیدھے پھل ہیں تیرے جگر میں اور جو الٹا پھل ہے تیرے دل میں اکبر جب برچی باہر نکالتا ہو برچی کے ساتھ تیرا جگر بھی نکلتا ہے تیرا دل بھی نکلتا ہے لیلہ دروازے کے اندر کھڑی ہے اکبر جب برچی پہ لیلہ کی نظر پڑے گی لیلہ شہید ہو جائے گی بابا آپ کو آپ کی امامت کا واسطہ برچی نکال میرے مولانے امامت والی ہاتھ جوان بیٹے کے پشانی پہ پھیرے پھر پسلیوں کے نیچے ہاتھ ڈالا برچی کو پکڑ کے پہلے آسمان کی طرف دے آواز دی اللہ تو اللہ ہے میں حسین تو اللہ ہے میں حسین پھر باب شاہر نجف کی طرف مو کر کے آواز دی باب آئلی خیبر کا دروازہ اکھارنا آسان ہے جوان بیٹے کے سینے سے برچی اکھارنا مشکل ہے مومن برچی نکل گئے فرمایا اکبر کوئی وسیعت نہیں بابا کوئی نصیت نہیں بابا اکبر بیٹا کوئی خواہش بابا پوری کروگی فرمایا ہاں اکبر وہ کون باپ ہے جس کا 18 سال کا جوان بیٹا آخری خواہش کرے اور بات پوری نہ کرے لیکن اکبر ایک بات سن لو مجھ سے پانی نہ مانگ نا آئے 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 اکبر مجھ سے پانی نہ مانگ نا بابا پانی نہیں مانگ تا اکبر خواہش بتاؤ بابا کون سا دن ہے اکبر جمعہ بابا خواہش پوری کرتے ہو میری پردیسن بہن سغرہ ملا دو اکبر سغرہ ملا ہوں ہاں بابا جب سغرہ میری ٹانگوں سے آکے لفٹی تھی نا میں نے سغرہ سے کہا تھا سغرہ نانی امی سلمہ کے پاس چلی جا میں تجھے دس محرم کو آکے لے جاؤ گا اکبر کی علیہ السلام کی دونوں آنکھوں پہ پھیری اور دو انگلی دائیں آنکھ کے سامنے کر کے فرمایا میرا جوان اکبر جی بابا میری انگلیوں میں دیکھ اکبر نے انگلیوں میں دیکھا فرمایا اکبر کچھ نظر آیا ہاں بابا اکبر کیا نظر آیا بابا مدینہ فرمایا نانے کے روزے پہ دیکھ سگرہ جھاڑو دے رہی ہوگی جب کہا نانے کے روزے پہ دیکھ سگرہ جھاڑو دے رہی ہوگی اکبر رو کے کہتے ہیں بابا نانے کے روزے پہ سگرہ نہیں فرمایا جنت البقی میں دیکھ دادی کی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہوگی اکبر کہتے ہیں بابا گھر کو تالہ لگا ہوا ہے پوچھا اکبر میرے گھر کو ہاں بابا تیرے گھر فرمایا پھر گلی میں دیکھ کسی بچے کو اسگر سمجھ کے کھلا رہی ہوگی اور راول بندی کے مومنوں تاریخ خیطی ہے کہ جب گلی کا نام آیا اکبر رو کہ کہتے ہیں بابا اب انگلی دور نہ کر اکبر کیوں بابا مجھے صغرہ مل گئی اکبر کہاں مل بابا چہہاں میں نے کھڑا ہو کہا تھا نا کہ صغرہ تو نانیوم سلمہ کے پاس چلی جا میں تجھے آگے لے جاؤں گا بابا میرے قدم کے نشان پر مو رکھا ہوا